موسیقی 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 سلابی ریلہ فاروق یہاں سے گزرا تھا جس نے اتنی زیادہ تباہی مچائے کہ لوگوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا فاروق میرے رائٹ سائٹ پر مین رابطہ سڑک ہے جو پنجاب کو سندھ اور بلوچستان سے ملاتی ہے اس ریہ رابطہ سڑک اس سلابی ریلی کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اس روڈ کو جگہ جگہ سے یہاں پر شداخ پڑ چکے ہیں دیرہ غازیز خان سے ملتان جانے والی روڈ بلکل مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اور اس کے بہت سارے قصبے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بے سور سامانی کی حالت میں سڑکوں پر آ گئے ہیں کل ہم لوگ گئے تو فاروق رجحان بھی گئے مٹھن کوٹ بھی گئے حالات کچھ وہاں پر اتنے اچھے نہیں ہیں جس جگہ پر بھی جائیں لوگوں کو ایک ہی شکایات ہیں کہ ان کو ٹینٹ نہیں مل رہے ان کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی اس بات کا جو اظہار تھا وہ وزرعالہ پنجامی شہباز شریف نے خود بھی کیا انہوں نے بھی کہا کہ ٹینٹوں کی کمی ہے لیکن زمینی رابطہ منکتے ہونے کے ودا سے کچھ بھی امدادی سامان یہاں پر پہنچانا فلحال بہت زیادہ مشکل ہے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ سی ون زیڈو تھری کے ذریعے فلحال وہ ٹینٹ مگوارے ہیں کیونکہ یہاں کی جو فرس پریاریٹی ہے فاروق وہ لوگوں کو سر چھپانا ہے ان کو ٹینٹ فرام کرنا ہے سیکنڈ پریاریٹی پہ لوگوں نے فوڈ رکھا ہے لیکن فوڈ کے حوالے سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلم ہے گیسٹروں کی بہت زیادہ شکایات ہو رہی ہے کل ہم جب مٹھن کورٹ میں تھے وہاں دس سے بارہ مریضوں کو اسپتال ہو جائے گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پانی ہاں پر صاف نہیں مل رہا ہے چار چار دن کے بعد پانی لیا جاتا ہے اور ہر خاندان کو جو ٹینٹ میں پانچ سے چھے لوگ ہوتے ہیں دن میں صرف ایک باتل دی جاتی ہے پانی کی جو ان کے لئے بہت زیادہ کم ہے اس شکایت کا انہیں اظہار کیا کھانے میں جو سب سے بڑی شکایت تھی ان لوگوں کو فاروق وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو صرف دن رات تو صبح صرف چاول ہی ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ گردوں کی بیماری میں جو وہ مبتلا ہو رہے ہیں لوگوں کو میدے کی بیماری ہو رہی ہے پیٹ کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں گندہ پانی پینے کی وجہ سے اس طرح کی شکایت بہت زیادہ عام ہیں آپر فاروق اچھا شازیہ یہ بتائیں سی ون تھرٹیز کا آپ نے ذکر کیا سی ایم صاحب نے کہا ہے اور میری گوینر پنجاب سلمان تاسیر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں اس مشن کو ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے کافی ایڈ بھی اب ملنا شروع ہو گئی ہے ٹرکی کی طرف سے بھی آئی ہے اور وہ سمان جو ہے وہ پیکٹس جو ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچیں گے مجھے بتائیں صاف پانی پینے والا مہیا کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مشینری جو ہے جو سٹیٹ اپریٹس ہے وہ کچھ حرکت میں آیا ہے نہیں فاروق جب ہم جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ دنیا نیوز کی ٹیم یہاں پر ہے تو یہ ایک یا دو ٹینکر جس جگہ پر جس روکیشنل پر ہم موجود ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میڈیا اس بات کو ہائی لائٹ دا کردے فوراں سے وہاں پر ایک یا دو پاپ آ جاتے ہیں لیکن جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ چار چار دن پانچ پانچ دن گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو پانی نہیں ملتا اور وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں فاروق اچھا چار دنیا مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو غازی گھارٹ میں جس جگہ موجود ہیں یہاں پہ کتنے آپ نے ریلیف کیمپس وٹنس کی ہیں اور کیا وہاں پہ کوئی ایڈیکویٹ فسیلٹیز ہیں یا وہ بھی برائے نام ریلیف کیمپس ہیں جہاں پہ دو ٹیبل پڑے ہوتے ہیں فاروق فسیلٹیز کے اگر آپ بات کریں فسیلٹیز تو یہاں پر کوئی نہیں ہے لوگ ابھی بھی سڑکوں کے کنارے پر ویسے ہی پھر رہے ہیں ویسے ہی رات میں سوتے ہیں بارش بھی آتی ہے دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں سوال تو فاروق یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں کی ڈالرز جو ہے وہ یہاں پر امداد آ رہی ہے امریکہ کے جانب سے بیتانی کے جانب سے مختلف ممالک دونر کہہ رہے ہیں مطلب کہ امداد دے رہے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اتنی زیادہ امداد جا کہا رہی ہے ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے ان کو ٹینگ میں مل رہے ہیں ساف پانی نہیں مل رہا ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں لوگوں کی یہ شکایات ہے کہ ہمارے انتظامیں کہا ہے کیا اوپر کے لوگ کھا جاتے ہیں امداد آخر جاتی کہاں ہے تو آپ کی جن عوامی نمائندوں سے بات بھی ہے انہوں نے کیا کہا ہے اس سوال کے جواب میں اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امدادی سامان ہم لوگ اس لیے یہاں پر نہیں پہنچا رہے ہیں ایک تو زمینی راستہ نہیں ہے جب ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ لوگ صبح کا ناشتہ یہاں پر کیوں نہیں دیتے وہ لوگ یہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو منز نہیں کر سکتے یہ ناشتہ اگر ہم لوگ نہیں دے سکتے اتنے زیادہ لوگوں کو ان کیس طرح دبل روٹی یہاں پر لا کے دیں بیڈ دیں اندے دیں ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ انتظامی ہیں کہ شاید لوگوں کی تعداد بہت کام ہے ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں افراد متاثر ہوئے اتنے زیادہ لوگوں کے لیے صرف ہم لوگ دو ٹائم کا کھانا دے سکتے ہیں تین ٹائم کا کھانا ہم لوگوں کے لیے منز کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور امدادی سامان کیسے بات کی جاتے کہ یہاں پر امدادی سامان پہنچ کی نہیں رہا ہے تو ان کے پاس ایک ایکسکیوز تو یہ ہے کہ یہاں زمینی راستہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے جو میرے گائیٹ سائٹ پر مین رابطہ سارک ہے جو پنجاب اور کوئی سندھ اور بلجستان سے ملاتے ہیں مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے یہ ایکسکیوز وہ لوگ دیتے ہیں جس کے عدد سے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اور راستہ شادیہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا غازی گھارٹ سے لائیو آپ رپورٹ کر رہی تھیں فیلڈ میں آپ موجود ہیں اب میں آپ کے جذبے کو سراتا ہوں ایسی طرح آپ پلیز کنٹینی رپورٹیں درکس آپ باتیں آپ نے سنی صورتحال آپ کے سامنے ہیں پانی نہیں صاف ہوگا گسٹرو کی اتنی ساری اور پرابلمز ہو سکتی ہیں کچھ کہنا چاہیں گے اس میں پرہیپس یہی امپورٹنٹ سٹیپس جو پہلے سب سے کیا جا سکتے ہیں وہ بیماریاں بچانا شیلٹر پروائیڈ کرنا اور منیمم صاف پینے کا پانی اور بیسک منیمم کھانے پینے کے لیے جو چاہیے جو زندہ رہنے کے لیے وہاں چاہیے وہ پہنچ جائے اور جو ڈیفکلٹیز ہیں وہ ڈھیر ساری ہیں اور ان میں سے جو ایک بڑی ڈیفکلٹی ہے کہ ایریل روٹ ایک رہ گیا کہ ہیلیکاپٹرز جہاز یا جو بھی ایسے ٹائم پر سی وان تھرٹی ایک یا ڈھیر سارے شاید چاہیے ہوں تو وہ ان جگہوں پہ پہنچ سکتے ہیں ایریل روٹ استعمال کرتے ہوئے کہ منیمم ان کے لیے شیلٹر ٹینٹس یا پینے کا صاف پانی بیسک کھانے کے لیے کچھ چیزیں وہ ایریل روٹ کے رستے وہاں پہنچ سکتی ہیں اور وہ جتنے ہیلیکاپٹرز جتنے اور جہاز اس کام پہ لگایا جائیں پرہپس وہ اس کا سلوشن ہے اور جہاں کئی روڈ کا راستہ ہے وہاں روڈ کا راستہ استعمال کر لیا جائے اور جو ارجنٹ نیڈ کی یہ تین چار چیزیں ہیں یہ سب سے پہلے پہنچنی چاہیے اور ہم یہ بھی چیز پیشلی اپیسوڈ میں اور پروگرام میں ڈاکس اپ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو لوگ میڈیسنز دینا چاہتے ہیں پلیز میک شور کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ منیفیکچر کب وہ ہو رہی ہیں اور اسپائری ڈیٹ کے ہے وہ میڈیسن کے بلکل پیچھے لکی ہوتی ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بلک میں خرید کے دے تو دیتے ہیں لیکن اکثر ان میں سے عادی سے زیادہ ایکسپائر ہوتی ہیں تو پلیز میک شور کہ وہ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے یا شاید اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو تو اٹس بیٹر کہ کیوں ڈاکس اپ جی بالکل اس میں جو ایسے ٹائم پر مطاعت ہونے کی ضرورت ہے کہ جب بلک میں چیزیں خریدتے ہیں تو بیچنے والے بعض وقت وہ چیز اس کا پورا نہیں رکھ سکتے ہی ساتھ تھا تو وہ مختلف جو ڈبے ہیں ان کے اوپر لکھا وہ ضرور پڑھ لیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے وہ نہیں ہو تو اس سے ڈیٹس بھی ہو سکتی ہیں بشمار ایکسپائری والی میڈیسن جو اگر کوئی یوز کرے تو ان سے ڈیٹس ہو سکتی ہیں اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو وہ ایک خرابی سے بڑھ کے زیادہ مزید خراب ہو سکتی ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے Thank you so much doctor It was a pleasure having you خواتینہ حضر اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں آپ کو میں پروگرامز کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں جو ہم رمضان المبارک میں پیش کریں گے ایک چیز میں آپ یہاں پہ بتاؤں کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے ایک تو آپ کی باڈی کو فیزیکلی تو ایک بریک ملتی ملتی ہے ایک روٹین سے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں جتنا سرور حمد اور نات سننے میں آتا ہے میرا خیال میں عجیب ہی کیفیت ہو جاتا ہے اور مجھے وہ غلام فرید سابری اور وہ قبال یاد آ جاتے ہیں بھردو جولی میری یا محمد تاجدار حرم اور اسی جو ہم پروگرام پیش کریں گے ایک بڑا انٹرسٹنگ عدیل حاشمی جس کے میزبان ہوں گے مدینے کو جائیں اور یہ ایک سوال آپ سے روزانہ پوچھیں گے اس پہ دو عمرہ ٹکٹس جو ہیں ڈیلی آپ بن کر سکتے ہیں جیت سکتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے اگر آپ کو وہ ٹکٹ ملے آپ عمرے کے لئے جائیں اور پارٹسپیٹ آپ کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے تھوہ ویب ووٹنگ کے تھوہ ای میلز کے تھوہ دنیا ٹی وی کے تھوہ پورے کیمرا جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہوگا آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور روزانہ قرآن دازی جو ہے وہ نو بجے والے نیوز بلیٹن میں ہوا کرے گی مدینے کو جائے یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ حب قرآن جو پروگرام ہے اس کے محضبان ہوں گے علی افضل اور پہلی مرتبہ جو بہت ہی آوٹسٹیننگ اور بریلینٹ قسم کے بچے ہیں انہیں ہم لے کے آئیں گے آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے قرآن کے متعلق ہر سوال کا جواب کمپیوٹر سے بھی پہلے دے سکتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو کہ یقیناً بریلینٹ ہے ان کے بریلینٹ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہوں گے یہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوں گے اور یہ روزانہ آپ انہیں افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکیں گے حب قرآن علی افضل جو ہے اس کے محضبان ہوں گے